اسلام علیکم نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیولیس نین پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص تشستوں کے کیس پر عمل درامت نہ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ڈائیڈ کی ہے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے توہین عدالت کی درخواست کو لے کر اور کس بینچ کے سامنے اس ہی سماعت ہوگی ابھی یکم نومبر کو کہا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی سے واپس آئیں گے اور پھر تین اکھنی کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اس کا اجلاس ہوگا اور اس میں یہ معاملہ سامنے آنے کے امکانات بھی ہیں میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی طیب بلوچ ان سے چل کر بات کرتے ہیں بہت شکریہ طیب بلوچ چوائن کرنے کے لیے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو درخواست دائر کر رکھی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی یہ کس بینچ کے سامنے سنا جائے گا آپ کا کیا موقع فیس پہ دیکھیں طریقہ انصاف نے جو ہے وہ مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف جو سیکرٹری جنرل ہے غالبا سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے یہ درخواست دائر کیے اور کہا ہے کہ جی سبریم کورٹ کے آٹھ ججز کی واضح ڈریکشن کے باوجود الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ابھی تک ہمیں نشستیں نہیں دیں اور الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن اور اس کے ممران کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی عمل میں لائی جائے اب درخواستو مصول ہو چکی ہے سبریم کورٹ کو لیکن یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے یہ کس بینچ میں لے گئے گا تو یہ اس سوال کا جواب ہم بھی آپ کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں کہ آیا یہ درخواست لگے گی بھی یا نہیں لگے گی اور اگر لگے گی تو کون سے بینچ میں لگے گی اور نہیں لگے گی تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی کنفیوجن اس وجہ سے ہے کہ معاملہ ایک قانونی سوال کا تھا آئینی دشری کا معاملہ تھا اور وہاں سے یہ ہم کہہ سکتے کہ توہین عدالت کی درخواست سکھ لی تو اب آئینی بینچ بننے کا انتظار کیا جائے گا دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں تو ہم کوشش کریں گے ان سارے اسپیکٹس کو جو ہے وہ کور کریں پہلی بات یہ ہے کہ توہین عدالت کی درخواست اس وقت قابل عمل ہوتی ہے یا کار فرما ہوتی ہے جب کوئی معاملہ حتمی صورت اختیار کر لیتا ہے حتمی صورت معاملے کی اس وقت آتی ہے فینیلٹی اس وقت ہوتی ہے کہ جب نظر ثانی پہ بھی فیصلہ ہو چکا ہو اب چونکہ معاملہ نظر ثانی میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے التباہ کا شکار ہے نظر ثانی درخواستیں پی ایم ایل این کی جانب سے پیپلز پارٹی کی جانب سے ایون کے الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ دیر ہیں تو اس وقت تک جب تک نظر ثانیوں پر حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک توہین عدالت کا معاملہ ٹیک اپ ہونا جو ہے وہ خارج از امکان ہے ٹھیک ہے کوئی امکان دور پار نظر نہیں آتا جب تک نظر ثانیوں کا معاملہ جائے گا یا کدھر جائے گا اس پہ بھی آہ جو ہے وہ ابھی چیزیں آہ کلیئر نہیں ہو رہی آہ کیونکہ یہ معاملہ بیسیکلی تو ہے وان ایٹی فائیو کیا تھا ہے ٹھیک ہے وان ایٹی فائیو جو ہائی کورٹ کے فیصل اس کے علاوہ جو ہے وہ اپیل ہوتی ہے نا تو یہ اپیل کا میٹر ہے لیکن اسی اپیل کے میٹر میں آل ریڈی آہ جسٹس آہ صحیح منصور علی شاہ کی جانب سے وان ایٹی سیون کے اطلاع کر دیا گیا جو پیور کانسٹوشن آہ کا آلٹیکل ہے وان ایٹی سیون کمپلیٹ جسٹس کا اچھا پھر جو نشستیں دین کی گئی ہیں طریقہ انصاف کو وہ وان ایٹی فائیو کے دہرہ اختیار سے باہر نکل کے دی گئی ہیں ٹھیک ہے تو اب پھر دوسرا یہ ہے کہ چھبیسویں اینی ترمیم میں جو ہے جہاں پہ کانسٹوشنل دنچز کے قیام کی بات کی گئی ہے وہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے دہرہ اختیار سے یعنی کہ اگر وان ایٹی فائیو میں دہرہ اختیار ہے تو اس سے باہر وہ کسی میٹر میں نہیں نکل سکتی تو اور اس کا اطلاع ماضی سے ہوگا چھبیسویں اینی ترمیم میں وان ایٹی فور کے حوالے سے ہے لیکن ظاہر ہے سپیرٹ تو وہی ہے تو اس میں وان ایٹی فائیو میں بھی ہے یہ اوورال ایک ایک الگ سا ایک انہوں نے یہ چیز ڈالی ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جو لیمٹ ہے جو جو سکوپ ہے جو اس کی در اختیار کا حد ہے اس حد میں سپریم کورٹ نے رہنا ہے اس سے تجاوز نہیں کرنا مخصوص نشستوں کے معاملے میں ان کی حادثی وان ایٹی فائیو اور ایون کے بقول چیف جسٹس یایہ خان افریدی کے کہ وان ایٹی فائیو میں رہ کر وان ایٹی سیون کا استعمال نہیں کیا جا سکتا اور وان ایٹی سیون جو منصور علی شاہ نے استعمال کیا ہے چیف جسٹس یایہ خان افریدی کی رہی ہے کہ اس کے سنگین نتیج برامہ دھوں گے ٹھیک ہے نا تو اب ایسی صورتحال کے اندر وہ میٹر پیورلی کانسٹویشن میٹر ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اگر اس کی کانسٹویشنیلٹی کو دیکھیں تو وہ تو جائے گا کانسٹویشن بینچ میں اچھا پھر بھی ہم اگر دیکھتے ہیں کہ وہ اگر کانسٹویشن بینچ میں نہیں بھی جاتا تو پھر یہ تیرہ بینچز کے سامنے بھی آ جاتا ہے اب یہ فیصلہ تو سبریم کوڑنے کرنا ہے نا ہماری تو اتنی وہ نہیں ہے کہ ہم اپنی تین رکنی کمیٹی نے کرنا یہ تین رکنی کمیٹی نے کرنا ہے اچھا پھر اس میں آگے دیکھتے ہیں ایک اور اسپیکٹ جو ہے آہ سبیل حسن یہاں پہ ایک اور اسپیکٹ آ رہا ہے وہ اسپیکٹ کیا ہے آہ کے مخصوص نشستو سے برائے راست معاملہ جڑا ہوا ہے آہ جو پارلیمان نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کیا تھا نا اب پارلیمان کی دنست کیا تھی کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کے ذریعے انہوں نے سبریم کورٹ کے اس مخصوص نشستو کے فیصلے کو جو ہے وہ غیر فال کر دیا تھا انڈو کر دیا تھا ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ جو لاسٹ وضاحت ہے یہ اٹھارہ اکتوبر والی اس لاسٹ وضاحت میں انہوں نے جو ہے وہ آہ یہ میٹر ڈسکس کر دیا الیکشن ترمیمی ایکٹ ڈسکس کیا اپنی اس کے اندر وضاحت کے اندر اور منصور علی شاہ کے بقول جو کیس میں تھا نہیں اس میں درخواستیں آئی ہوئی ہیں اس ایکٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے اس پہ منصور علی شاہ نے نہ سماعت کی نہ وہ سنا اس پہ اپنی رہ دے دی اور یہ کہہ دیا کہ اس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا ایکٹ کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ پھر کانسٹوشنل میٹر ہے اب یہ یہ جو الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف درخواستیں ہیں یہ تو ڈریکٹلی جائیں گی کانسٹوشن بنچ میں اور اگر کانسٹوشن بنچ یہ کہہ دیتا ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کا جو اطلاق ہے وہ ماضی سے ہو سکتا ہے تو پھر یہ آٹھ ججز کا فیصلہ غیر فال ہو جائے گا پھر اب یہ اپنی وقت کھو دے گا پھر وہ الیکشن ترمیمی ایکٹ کا اطلاق ماضی سے چونکہ ہوگا تو پھر یہ اس کی حیثیتی ختم ہو جائے گی اور آل ریڈی جو ہے وہ یہ فیصلہ ناقابل عمل ہے جیسے میں نے کہا چھبیسویں ترمیم میں کہا گیا سپریم کورٹ کے تین ججز اب کہہ چکے ہیں کہ یہ فیصلے پہ عمل درامت نہ کیا جائے اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو قاضی فیضی صاحب کے آخری جو نوٹ لکھا اس میں انہوں نے جو اپنا غبار نکالا وہ بسکلی یہی غبار تھا کہ جو ہے وہ قاضی فیضی صاحب نے کیوں کہہ دیا کہ آٹھ ججز کا فیصلہ جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے اس پہ عمل درامت نہ کیا جائے تو وہ منصور علی شاہ صاحب نے وہ جو آہ کچھ بڑھ گئے آہ ذاتی ذاتیات تک اتر آئے تھے وہ بسکلی ان کو وہ غم تھا کہ ہم نے آٹھ ججز نے فیصلہ دیا تو قاضی فیضی صاحب نے کیوں کہہ دیا یہ فیصلہ قابل عمل نہیں ہے حقیقت میں وہ فیصلہ قابل عمل نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن کی میں آپ کو خبر دوں کہ الیکشن کمیشن آل ریڈی یہ ڈیسائیڈ تو کر چکا ہے لیکن ابھی الیکشن کمیشن صرف دیکھ رہے سپریم کورڈ کی طرف کہ سپریم کورڈ میں ہم نے نظرسانی درخواست دائر کی ہوئی ہے اور نظرسانی کا معاملہ جب تک آہ فینیلٹی اختیار نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ آہ جو ہے سیٹیں کسی کو نہیں دیں گے اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ معاملہ جو ہے نا وہ آہ بڑا آہ گھمبیر سا ہوا ہے سپریم کورڈ کے ججز کی جانب سے بار بار جو وضاحتیں اور وہ چیزیں دی گئیں اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ آہ چکی کے جیسے دو پارٹ ہوتے ہیں نا اب الیکشن کمیشن آہ جو ہے وہ دو پارٹوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے ایک سیڈ پہ اگر وہ سپریم کورڈ کے فیصلے کو نظر انداز کر کے الیکشن ترمیمی ایکٹ کے تحت اس پہ عمل درامت کرتا ہے اور نشستیں جو ہیں وہ دے دیتا ہے انہی کو جن کی جن کو پہلے دی ہوئی تھی ترمیمی ایکٹ کمیشن جو ہے وہ تو ہی نے پارلیمان کا جو ہے وہ مرتقب ہو رہا ہوگا اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ کنفیشن ہے لیکن اس کنفیشن کو آہ جو ہے وہ اس میں آہ سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ایک سکیٹمنٹ غالباً چلی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن نے سبریم کورڈ کے فیصلے پر عمل درامت کیا بھی صحیح تو میں بطورے آہ سپیکر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوں میں وہ فیصلہ نہیں مانوں گا ہم نے دیکھا چیف جسٹس ی آئی آفریدی کے جو سپیش تھی چیف جسٹس سابق چیف جسٹس قاضی فائیسا کی الودائی تقریب میں اور پھر اس کے بعد ان کا فل کورٹ میٹنگ بلانا آہ تمام کیس منیجمنٹ کو ڈسکس کرنا پھر ہم نے ان کو ابھی بطورے چیف جسٹس عدالت میں بھی دیکھا کیس سنتے ہوئے ان کا طرز سے یہ لگ رہا ہے کہ ٹرائکاٹومی آف پاور کے وہ بڑے حابی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہم حکومت کے معاملات میں مداخلت کریں گے اور نہ حکومت ہمارے معاملات میں مداخلت کرے تو اس سارے سنے پھر کل سپریم کورڈ بار اسوسییشن آف پاکستان کا انتخابات بھی ہوئے اور انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے وہ ان کے صدر آگے ہیں ازار انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے ان کو سپورٹ ہے گورنٹ کی پی ایم ایل این کی سپورٹ ہے تو یہ بھی ایک ججز کو میسج ہے تو ان سب حالات کو آپ دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ مخصوص نشستیں کس کے پلڑے میں جائیں گی مجھے تو حکومت کے پلڑے میں جاتی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی صدی سی بات ہے جس طرح یایہ خان افریدی نے اپنے نوٹ میں کیا لکھا تھا مخصوص نشستوں سے کر لے ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں انہوں نے اپنے نوٹ میں واضح لکھا کہ یہ نشستیں طریقہ انصاف کی بنتی نہیں ہیں یہ جو آہ منصور علی شاہ اور ان کے ہم نوہ آٹھ ججز نے جو ہے یہ کہا کہ یہ انتالیس بھی طریقہ انصاف کے ہیں اور یہ اکتالیس بھی طریقہ انصاف کے ہیں چیف جسٹر یایہ خان افریدی تو کہتے ہیں یہ طریقہ انصاف کے ہی نہیں ہیں انہوں نے پانچ یا چھے بندوں کو جو انیشلی جن کے سرٹیفیکیٹ جمع ہوئے تھے ان کو کسی حد تک طریقہ انصاف کا مانا ہے باقی تو یہ مانا ہی نہیں ہے اچھا اب وہ پریویل کر رہے ہیں اب وہ چیف جسٹس ہے اور الیکشن کمیشن نے بالکل اسی لائنز پہ نوٹریکیشن بھی جاری کی ہے کچھ کو پی ٹی آئی تک تسلیم کیا لیکن مخصوص نشستوں کا اچھا تو اب باقی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی یہ جو اصل معاملہ تھا نا حکومت کو مل رہی ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا یہ بیسکلی یہ الیکشن کو حامد خان نے ریفرینڈم میں تبدیل کر دیا تھا چھویسویں اینی ترمیم کیا لیکن وہ ان کے کئی ٹی وی ٹاک شوز میں وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا ہمیں میں پلٹیکل میٹر کو نہیں جانتا لیکن یہ توٹل پیورلی وکلا میٹر ہے اور وکلا ہی جانیں گے اور ہیٹ سے ہٹ بجائیں گے وکلا طریق چلائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور انتیس اکتوبر کے بعد پتا چلے گا تو انتیس اکتوبر تو گزر گئی اور پھر پتہ بھی چلا کہ حامد خان اور اس کے گروپ کو جو ہے شکست ہو گئی یعنی کہ آپ یوں کریں کہ وکلا نے چھویسویں یعنی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے بیسیکلی یہ وکلا نے دیا ہے اور وکلا نے انٹی اسٹابلشمنٹ بیانیاں بھی رجھ کر دیا پھر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ صاحب ذرہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور اور جسٹس منیب اور ترمیلہ جیسے پاپلسٹ اپروچ رکھنے والوں پر پڑے گا کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر حامد خان گروپ جیت جاتا تو ان کو باہر سے کہیں نہ کہیں سے کمک کوئی تقویت کوئی سپورٹ ملتی اب وہ سپورٹ بھی نہیں رہی تو اس پورے سنیریو کے اندر اگر ہم پھر دیکھیں آہ تو چیف جسٹس کی جب بات کرتے ہیں تو چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی حد میں رہنے والا ہے اور نہ وہ کسی اور کو اجازت دے گا کہ وہ اس کی حد میں آکے انٹرفیرنس کرے تو یوں جو وہ بائی بک چلنے والے ہیں آہ تو یہ ہمیں کوئی ایڈونچر کوئی مہم جو ہی نظر نہیں آ رہی آہ تو اسی طرح پھر آہ مخصوص نشستیں جو ہیں اب وہ اگر ہم پارلیمان کا ایکٹ کو دیکھے تو پارلیمان کا ایکٹ سپریم ہے پارلیمان بالا دست ہے اور پارلیمان کا ایکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو غیر محصر کر دیتا ہے تو اس نے غیر محصر کیا ہے تو ایکٹ کے تحت جب فیصلہ ہوگا تو اس کے مطابع مخصوص نشستیں حکمران اطاعت کو ہی ملے گی بہت شکریہ تیب بلوچ ہم سے بات کرنے کے لیے تو ناظرین مخصوص نشستوں کا معاملہ اہمیت کا حامل ابھی بھی ہے کیونکہ ابھی ستائیسویں ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں البتہ چھبیسویں ترمیم میں مخصوص نشستوں کی ضرورت نہیں پڑی تھی اب دیکھتا ہی یہ ہے کہ یہ کس بنچ کے سامنے لگتا ہے اجلاس ہوگا اگلے ہفتے اور اس میں تین نکنی جو کمیٹی ہے ججز کی اس میں یہ معاملہ آنے کا امکان ہے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی برقواس اور مخصوص نشستوں کا معاملہ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ کس بنچ کے سامنے لگتا ہے فی الوقت کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ